بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ ویڈیو فیس بک کیو پر دیکھ رہے ہیں تو اوپر آپ کو یہ فالو کا بٹن دکھائی دے رہا ہوگا اسے دبا کے آپ لوگ میرے پیج کو دانش پردیسی کو فالو کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیو کی نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مس نہ ہو اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے پسینہ بہت شدید آیا ہوگا ہے کیونکہ میں نے پنکھا بند کی ہو اور آپ لوگ یہ ویڈیو بنا دبا رہا ہوں دوستو جو لوگ دبائی کے نہیں جا سکتے تھے ان کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا تھا ان کے لیے بھی ابھی خوشخبری یہ ہے کہ آپ اگر آپ کا ویزا ایک دفعہ ریجیکٹ ہو گیا ہے تو آپ لوگ تقریباً آٹھ سے نو مہینے بعد آپ لوگ دوبارہ اپلائی کریں انشاءاللہ دوبارہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ویزا ایک دفعہ ریجیکٹ ہو چکا ہے اور وہ لوگ بیند سٹیز سے ہیں جن لوگوں کا ویزا ابھی تک ایک دفعہ بھی ر ریجیکٹ نہیں ہوا اور آپ لوگ بیند سٹیز سے ہو تو آپ لوگ سیو ہو آپ لوگ ابھی اس کے لیے اپلائی کرو دبائی کے ویزا کے لیے چانس ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو آپ کا ویزا نکل آئے بہت زیادہ چانس ہے سو میں سے پانچ پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو ریجیکٹ ہونے کے صرف پانچ پرسنٹ چانس ہے نائنٹی فائف پرسنٹ چانس ابھی اس وقت ان دنوں کے اندر اگر آپ لوگ اپلائی کرتے ہو اس ستمبر کے مہینے میں آپ لوگ اگر اپلائی کرو گے تو ممکن ہے آپ کا ویزٹ ویزا جو ہے وہ ایشو ہو جائے آپ کا ویزا ریجیکٹ نہ ہو کیوں کہ بہت زیادہ ویزے ان دنوں میں ایشو ہو رہے ہیں پروف کے طور پر میں یہاں پہ اٹک ہے ایک ویزا یہاں پہ آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ ویزا کب ایشو ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دو دن پہلے یہ ویزا ایشو ہوئے اور یہ بھی اٹک جو ہے یہ بیند سٹیز میں آتا ہے جتنے بھی دبائی نے بیند سٹیز پاکستان کی کی ہوئے ہیں اٹک بھی بیند سٹیز میں آتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں سکرین شوٹ لگا دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ان دنوں کے اندر واقعی دبائی بیند سٹیز والوں کو بھی ویزا ایشو کر رہا ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اللہ حافظ ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ